اپنے آدموں میں ہو رہے ہیں اپنے اپنوں کی شکل لے کر کے اپنے زائروں کی شکل لے کر کے ہر اپنے سے کرلے بھی گا مبارک ایمان ہے ہر اپنے زائروں کی شکل لے کر کے محمد اقوال سوفی سے ملت نگر بننا گورا کیونکہ وہ آروا دے گا ہوں نوشن فاتما کہ اپنے بچی کی سرد ساپ چاچا ہم میں ان کے بعد سادیا بیگم کو والد جناب میرزا سے وہاں تشیل ہے اور اپنی بچی کی سنا لفیت مولانا ڈاکٹر موٹی تنسیبہ حاصل کرے اب میں سادیہ پردین کے واجرے مہدرام جنام حضرت مولانا حضرت مولانا حضرت محمد رحمانی صاحب سے بزارش ہے مولانا حضرت محمد رحمانی صاحب سے بزارش ہے مولانا مولانا حضرت محمد رحمانی صاحب سے بزارش ہے مولانا حضرت محمد رحمانی صاحب سے بزارش ہے مولانا حضرت محمد رحمانا تھے کہ ٹھلا Amerika رحمانی صاحب سے بزارش ہے ان ، لنست شایدک اللہ بھی پتہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے پتہ سے حفظ کرتا ہوں تو مولانا اس کو اپنے پتہ کرتے میں سننا بھی میرے میں لازم ہو گیا اس وقت سے کہ مولانا اس کو بھٹکوٹ دے رہے ہیں اسی کو دیکھنے میں آگے بنا چاہتا ہوں مولانا نے ساتھ چپوٹروں کی بیادہ ہو گیا ہماری اولاد ہماری مبائلوں کی بیادہ ہو گیا پیدا تو آپ کر رہے ہیں تربیت جو ہے اس کی مبائل کر رہے ہیں اور ہمیوں کی تربیتیوں اس کی طرف کم ہے اپنی طرف بیادہ ہو گیا ہم جس اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ تو نہیں کر پانے ہیں ان کو گھلا گھلا کر ان کو اچھی سے اچھی سوا کی دیکھ کر اچھے سے اچھے کپڑے دیکھ کر ان کو اور تباہی کی گھر میں ڈھر کر رہے ہیں یاد رکھئے باز لوگ کے پاس یہ ہے کہ تربیت پر تربیت میں اپنی صرف تاریخوں کے پھر بانہ آدھ ہوتی ہیں اور یہ اپنے پر لازم سمجھنے سے ہے کہ کسی کی تاریخ کرنا میں تاریخ میری پھر بانہ آدھ ہوتا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں اپنے تاریخ کے پھر بانہ آدھ ہوتا ہے میرے دادے جان کے اچھی بات پہ ہوتی ہیں میرے دادے ہیں سمجھنے یہ آنکھ پہ ہوتی ہے بڑی نیمت ہے اچھی چیزتو اچھی دکھاتی ہیں بری چیزتو بری دکھاتی ہیں اگر مجھے کوئی برا سمجھتا ہے تو اپنے نظروں کا خوش ہو رہے اچھا سمجھتا ہے تو یہ اگر ان کے نظروں کا سمجھتا ہے ہم اپنے کنکلیت پرچوں کو کریں یہ دونکہ پرچیوں کا پرچہ آئے اور پرچیاں یہاں سے پھائے ہو کے جا رہی ہیں تو میری ایک بات جانتے ہیں بیٹے کہ آپ کو کتابیں پڑھائیں گئے ہیں تو اس لئے نہیں پڑھائیں گئے ہیں کہ کتابوں کو تو آپ اپنے سسران میں دھو رہے ہیں کتابوں کو پڑھائیں اس لئے گیا ہے کہ آپ کتابیں پڑھائیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوئی ہیں اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے انکامات کے تابے بنانے کی کوئی ہیں ہم لوگ ہیں اجیب بات کا ہو گیا ایک عالمہ کاتن آئے اور مجھ سے کہنے لے کہ مولانا ہمارے دھر میں چوبیس بھٹے دیلی جنتا ہے میں کیا کروں انہیں تاں سے روک کیے اللہ یدرکاتو ناظرین کرام سامعین اعظام آج کا یہ جو جلسہ جامعہ بستان قدیجہ نوری نگر بنلا گوڑا حیدر آباد کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا یہ جلسہ درس بخاری شریف کا تھا جس میں سات بچیاں عالمہ فاضلہ بن کر سند حاصل کی ہیں اور جو مولانا جعفر پاشا صاحب دامت برکاتوں کی سہدارت میں اور مولانا قدبدیب چشتی دامت برکاتوں محتمین دارعلوم انوار الحدا کے سرپرستی میں اور مولانا سید امید احمد صاحب ندوی دامت برکاتوں کی درس بخاری پر مکمل ہوا اور بہت سارے علماء کرام نے اس جلسے سے مقاطق فرمایا جیسے مولانا مفتی تنظیم عالم صاحب قاسمی قاری محمد صلاح الدین صاحب اور مفتی اشرف علی صاحب قاسمی المعہد العالی استاذ نے بھی شرکت فرمائی اور انہوں نے بھی اپنے ملفوزات سے نصیحتوں سے ارواز سے مستفیض فرمایا اور مہمان خصوصی ہمارے جناب سید حاجی صاحب اور جناب سید وقار الدین صاحب اور ہمارے سید لیاقت علی صاحب اور بھی دیگر معزز کرام مہمان عظام آئے جن کا پرست لمبی ہے جن کا ذکر کرنا بہت دشوار ہو رہا ہے ہم ان تمامی حضرات کا شکر گزار ہے اور جو ہمارے اس جلسے کی نظامت فرمائے ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالفتہ عادل سبیلی صاحب امام خطیب مسجد حفیظیہ نے بڑے ہی بہتر انداز میں جلسے کی نظامت فرمائے اللہ انہیں بھی عجر عظیم عطا فرمائے سامعین کرام ناظرین اعظام یہ مدرسہ آج سے بیس سال پہلے قائم کیا گیا اور قائمین میں بالعین میں ہمارے حوصلہ افضائی کرنے میں سید حاجی صاحب اور الہا سید لیاقت علی صاحب کا بہت ہی بڑا رول لہا بہت ہی بڑا تعاون لہا ان کی بڑی محنت جد و جہت تازش رہی حوصلہ افضائی رہی حمت عطا کیا جو آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے مدرسے سے ہر سال کوئی نہ کچھ نہ کچھ طالبات یا تو حافظہ بن رہی ہیں یا پھر فاضلہ کیسے نا حاصل کر رہی ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس جامعہ کا وقتاً فوقتاً آپ معائنہ کیجئے تعاون کیجئے دامے دل میں سکنے ہر اعتبار سے آپ اس کے تعاون کیجئے اللہ پاک آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے ہم تمامی شرکائے جلسہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی قیمتی وقت کو نکال کر اور صبر کے ساتھ استقامت پذیر رہے اللہ انہیں عجر عظیم عطا فرمائے